مطروں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بھلی اور اچھی باتوں کو جان کر بھی انہیں اپنے جیون میں لاغو نہیں کرتے ہیں پر جب بھی ہمیں بری یا آشوبھنی بات پتا چلتی ہے ہم تتکال اسے اپنے جیون میں اتار لیتے ہیں یا اسے اپنے جیون میں لاغو کر لیتے ہیں کیوں یہ ہمانا صبحاؤ ہے ہم بری ہیں اور بری باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور بھلائی سے ہم کتراتے ہیں جیدی آپ کی ستی بھی ایسی ہے تو آپ کو ساودھان ہونے کی عوشکتہ ہے مطروں ہمارا یہ ادھیان آپ کے لیے سہتہ کرے گا کہ آپ بھلائی کو جان کر اس کو اپنے جیون میں لاغو کریں یا جاننے کے لیے کرپیا ہمارے ساتھ اس ادھیان میں جڑ جائیے پریمتروں آپ سبھوں کو پریم بھارا نمسکار ستوچن کاریکرم کے آج کے ادھیان میں آپ کا ہاردیک ابھی نندن ہے پرمیشور کے وچن کا ادھیان کرتے ہوئے ہم بھجن سہیتہ کے کاغذ رچناوں میں پرمیشور دوارا پرگٹ بھیدوں کو دیکھ اور سیکھ رہے ہیں بائیبل کے ادھیان نے کروڑوں لوگوں کو جیویت پرمیشور کے پرتی سچے گیان سے اس کے سمیپ آنے کے لیے صدا پریرد کیا ہے ہم اس لیے بھی اس ادھیان کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا جیون بھی آشیش میں ہو جائے بائیبل پڑھنے یا ادھیان کا ایک انی کارن یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو پرسکشت کرتا ہے جس سے کہ آپ اپنے جیون کے لیے پرمیشور کی یوزنہ کو پورا کر سکے اور جان سکے نیمیت بائیبل ادھیان آپ کو پرمیشور کے مارگوں میں چلنے کے لیے پرسکشت کرتا ہے آپ پرمیشور کے طریقے کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی اچھا میں جیون جی سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کبھی جیون میں اسفل نہیں ہوں گے آج کے ادھیان میں ہم پرمیشور کے گنوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے اور ان گنوں سے ہمارے لیے وہ کیا کام کرتا ہے آئیے اپنے ادھیان میں آگے بڑھیں میرے بیترو آئیے آج ہم اپنے ادھیان میں آگے بڑھیں اور بھجن سہیتہ 138 سے اپنے ادھیان کو آرم کریں جس کا وشہ ہے سمپون من سے ستوٹی گان بھجن 137 میں ہم نے ورکشوں پر لٹکی ویڈائیں دیکھی پرنتو اس بھجن میں ویڈائیں ایک بار پھر بھگتوں کے ہاتھوں میں ہیں اور پرمیشور کی ستوٹی آرادنا کے لیے بجائی جا رہی ہیں پچھلی بھجن میں اسرائیلی بیبلون کی نہروں کے کنارے بندی تھے پرنتو بھجن 138 ایک ادھوط بھاوشدوانی کا بھجن ہے جس میں بھاوی ستوٹی کا ورنن ہے اسرائیل میں جو بھکت بھاوشے میں بچیں گے وہ پھر سے ویڈائیں بجا کر پرمیشور کی ستوٹی کریں گے یہ دعوت کا بھجن ہے پرنتو اس میں مندر کی چرچہ ہے اور یہ بھجن دعوت دوارہ لکھا گیا اسے ماننے میں انیکوں کو سندے ہوتا ہے یہاں مندر شبد کو ملاپ والے تمبو بھی کہا جا سکتا ہے اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہاں ملاپ والے تمبو اور دعوت کی چرچہ کرتا ہے انتہ اس کے شرشک میں لکھا ہے دعوت کا بھجن تو آئیے پڑھیں بھجن 138 اس کے ایک پد لکھا ہے میں پورے مند سے تیرا دھنیوات کروں گا دیوتاوں کے سامنے بھی میں تیرا بھجن گاؤں گا ڈاکٹر گبلین کا انواد ہے میں سمپون مند سے تیرا دھنیوات کروں گا سب دیوتاوں کے سمکش میں تیری ستوٹی کروں گا دھیان دے میں سمپون مند سے تیری ستوٹی کروں گا۔ یورشلے میں مجھے جس بات نے سب سے ادھک پرابہویت کیا وہ تھی ویلاپ والی دیوار، ویلنگ وال، ویلنگ وال پر یہودیوں کی اپستی تھی۔ انہیں پھر سے اس دیوار کے نکٹ آنے کی انمتی ہے۔ میں نے وہاں بہت سے لوگ دیکھے۔ کسی کسی کے ہاتھ میں تو چھوٹی چھوٹی پستکائیں تھی اور وہ وچنوں اور پراتھنا کو پڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ اس دیوار پر سیر پیٹ رہے تھے تو کچھ ویلاپ کر رہے تھے۔ یہ ہردے سپرشی دریشے تھا۔ پرانتو اس میں سے ادھکانش روڑھی وادی تھے جیسے آج کا ایک مسیحی وشواسی جو کیول شابدیک آرادنا کرتا ہے۔ پرانتو بھاوشے میں جب یہودی یاکوب کے کشٹوں سے ارثات مہا کلیش سے اُبر کر آئیں گے تب شابدیک آرادنا نہیں ہوگی وہاں واسطک من کی آرادنا ہوگی میں سمپون من سے تیری آرادنا کروں گا۔ میرے مطروں آپ کو اور مجھے اپنے من کا نرکشن کر کے دیکھنا ہے کہ ہم پرمیشن کی آرادنا کس من سے کرتے ہیں۔ کیا ہم سمپون من سے اس کی آرادنا کرتے ہیں؟ ہوریٹوس بونر کی ایک بات نے مجھے اتیادھک پرابہویت کیا ہے۔ جب وہ اپنی اُدھاسینتہ اور پاپ کے بارے میں پرمیشن کے سمکش پشتاب کرنے گیا تھا۔ تب اس نے کہا تب میں پرمیشن کے پاس پناہ گیا اور اپنے پاپوں کے لئے پشتاب کیا۔ اس کا پہلا پشتاب کیول شابدیک تھا جس کا اس نے پشتاب کیا۔ میرے ویچار میں ہمیں سوموار کی صوبہ پھر پرمیشن کی اپستیتی میں ہو کر شما مانگنی چاہیے۔ ہمیں پرارثنا کرنی چاہیے۔ ہی پرابو مجھے کل آرادنا میں جانے کے لئے شما کر۔ کیونکہ میں نے بھجن تو اوشے گائے پرانتو میرا من اس میں نہیں تھا۔ میں نے پرارثنا تو کی پرانتو وہ ماتر ایک اوفچارکتہ تھی۔ میں نے پرمیشن کا وچن سنا پرانتو اس کا میرے جیوان پر کوئی پرابہو نہیں پڑا۔ میں نے پرچارک اور انیوں کی آلوچنا کی پرانتو سوائم کی آلوچنا نہیں کی۔ ہی پرمیشن میری ایسی آرادنا کو شما کر۔ ہمارے لیے یہ پرارثنا اچھی ہوگی۔ دیوتاؤں کے سامنے بھی میں تیرا بھجن گاؤں گا۔ لوتھر اور کالوین کا کہنا ہے کہ یہاں دیوتاؤں، شبد، سوارگدوتوں کے لئے کام میں لیا گیا ہے۔ پرانتو میری ویچار میں ایسا نہیں ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ دیوتاؤں سے اس کا ابھیپرائے ہے مورتیاں۔ نشہ ہی وہ انجاتیوں کی مورتیوں کے وشے میں کہہ رہا ہے۔ آپ کے جیون میں جو بھی پرمیشن اور آپ کے بیچ میں آ جائے وہ دیوتاؤں ہے۔ ہم نے بھجن سہیتا بیاسی اس کے چھے پد میں بھی ایک شبد ایشور دیکھا تھا جو نیائیوں کا پرتیق تھا۔ یہ لوگ پریتھیوی پر پرمیشور کے پرتی ندھی تھے۔ مجھے سادہ ایک ستی سمرن آتا ہے کہ شکشک، پرچارک اور وچن کا ادھگوشک ہونے کے کارن میں پرمیشور کو لیکھا دوں گا۔ میرے پریوں وہ میرا دائیت تو ہے کہ میں سو سمچار کو سپشٹ روپ سے ویقت کروں۔ یدی وہ جو پرمیشور کو جانتے ہیں سو سمچار کو سپشٹ پرگٹ نہ کریں تو کون کرے گا؟ میں اپنی سیوکائی پر دھیان دیتا ہوں تو انیکے وفلتاؤں کو دیکھتا ہوں۔ مجھے پیستاوا ہوتا ہے۔ ایک دن میں پرمیشور کو دیکھ کر کہنے یوگی ٹھہروں کہ میں نے یتا سنبھا وچن کا پرچار کیا۔ یا مہان سانتوانہ ہے میں اس کا پرتی ندھی رہا ہوں۔ اتہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب داؤت کہتا ہے میں دیوتاؤں کے سامنے بھی تیرا بھجن گاؤں گا تو اس کا ارث الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ہم نشیت روپ سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے من میں کیا تھا۔ بھجن 138 کے دو پد میں لکھا ہے میں تیرے پویتر مندر کی اور دنڈوت کروں گا اور تیری کرونا اور سچائی کے کارن تیرے نام کا دھنیوات کروں گا کیونکہ تُو نے اپنے وچن کو اپنے بڑے نام سے ادھیک مہتو دیا ہے۔ اس پد کے انتیم بھاگ کا انواد اس پرکار ہوگا۔ تُو نے اپنے وچن کو اپنے سمپون نام کے انسار بڑھا کیا ہے۔ دوسرے شبدوں میں پرمیشور کا وچن ایسا بھلا ہے جیسا وہ سوائم ہے۔ ایک پراشین کہاوت ہے کہ منشی اتنا ہی بھلا ہوتا ہے جتا اس کا وچن ہوتا ہے۔ پرمیشور اپنے وچن کے طولے بھلا ہے۔ میرے پریوں اس کے وچنوں میں اس کا چرطر ویعاپت ہے۔ تُو نے اپنے وچن کو اپنے بڑے نام سے ادھیک مہتو دیا ہے۔ یا تُو نے اپنے وچن کو اس پرکار پورا کیا ہے کہ تیرے نام کا ارث پورا ہو۔ یا ایک ادھوت کتھن ہے۔ بھجن 138 کے چھے پد میں لکھا ہے۔ یا دھپی یہوہ مہان ہے تو بھی وہ نمر منشی کی اور دریشتی کرتا ہے۔ پرانتو اہنکاری کو دور ہی سے پہچانتا ہے۔ ڈاکٹر گوبلن کا انواد ہے یہوہ سروچ ہے اور دین منشی پر انگرہ کرتا ہے۔ پرانتو گھمنڈی کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ وہ سروچ ہے اور سب سے بڑا ہے پرانتو وہ پھر بھی دین جن پر انگرہ کرتا ہے۔ پرمیشن کے وچن میں دین منشی پر پرمیشن کے انگرہ کے وشے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ آج کا گھمنڈی منشی دین تاپردرشن میں صد نہیں ہے۔ یاکوب کی پتری چارہ دھیا کے چھے بد میں ہم پڑھتے ہیں۔ وہ تو اور بھی انگرہ دیتا ہے۔ اس کارن یہ لکھا ہے کہ پرمیشن ابھیمانیوں کا ویروت کرتا ہے۔ پر دینوں پر انگرہ کرتا ہے۔ اور پہلا پترس پانچ کے چھے میں ہمیں نردیش دیا گیا ہے۔ اس لیے پرمیشن کے بلونت ہاتھ کے نیچے دین تا سے رہو۔ جس سے وہ تمہیں اچیت سمیے پر بڑھائے۔ دھرم شاشتر میں دین تا کے بارے میں بہت چرچہ کی گئی ہے۔ یا ایک ایسا آچرن ہے جسے پرمیشن دیکھتا ہے اور سوکار کرتا ہے۔ داؤد بھی دین بنا تھا۔ بھجن 131 اس کے ایک پد میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہے یہوا نہ تو میرا من گرو سے اور نہ میرے درشتی گھمن سے بھری ہے۔ اور جو باتیں بڑی اور میرے لیے ادھیک کٹھین ہیں۔ ان سے میں کام نہیں رکھتا۔ یا شایہ 57 کے پندرپد میں لکھا ہے۔ کیونکہ جو مہان اور اتتم اور صدیو اسثیر رہتا اور جس کا نام پویتر ہے وہ یوں کہتا ہے۔ میں اونچے پر اور پویترہ ستھان میں نیواز کرتا ہوں اور اس کے سنگ بھی رہتا ہوں جو کھیدیت اور نمر ہیں۔ کہ نمر لوگوں کے ہردے اور کھیدیت لوگوں کے من کو ہرشت کروں۔ اور تب پہلا پترس 5 کے پانچ پند میں ہمیں نردیش ہے۔ ہے نویوکوں تم بھی پراشینوں کے ادھین رہو۔ ورن تم سب کے سب ایک دوسری کی سیوہ کے لیے دینتہ سے کمر باندھے رہو۔ کیونکہ پرمیشر ابھیمانیوں کا سامنا کرتا ہے پرانتو دینوں پر انگرہ کرتا ہے۔ پہلا پترس 3 کے 4 میں وہ کہتا ہے ورن تمہارا چھپا ہوا اور گپت منشتو نمرتہ اور من کی دینتہ کی عویناشی سجاوٹ سے سوسجد رہے۔ کیونکہ پرمیشر کے درشتی میں اس کا ملی بڑا ہے۔ یہ سب پد پرگٹ کرتے ہیں کہ پرمیشر دینتہ کا کیسا مان رکھتا ہے۔ بھجان 138 کے 8 پد میں لکھا ہے یہاں فلیپیوں کی پتری ایک آدھیا ہے اس کے 6 پد کا پورانے نیم کا روپ ہے۔ مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے مجھ میں اچھا کام آرم کیا ہے وہی اسے ایشو مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ اور تب اسی کے ساتھ بھجان سہیتہ 138 سماپت ہوتا ہے۔ اور اب ہم بھجان سہیتہ 149 سے اپنے ادھیان کو جاری رکھیں گے۔ جس کا وشح ہے پرمیشر کے گونوں کا گونانوواد پردھان بجانے والے کے لیے داؤد کا بھجن یہ بھجن آدھیاتمک ہے کیونکہ اس میں سریشتی میں پرگٹ پرمیشر کے گونوں کا پرکاشن ہے۔ اس میں پرمیشر کے سروگیاں، سروپستیتی اور سروسامرت کا ورنن ہے۔ ارثات پرمیشر سب جانتا ہے، سب جگہ اپستیت رہتا ہے اور سروشکتی مان ہے۔ اس کے سامرت کا ارث ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں پرمیشر کا سروگیاں۔ بھجن سہیتہ 149 اس کے ایک پد میں لکھا ہے۔ یہ یہوہ تُو نے مجھے جانچ کر جان لیا ہے۔ ارثات پرمیشر سب کچھ جانتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے۔ وہ سب سے بڑا منوبیجانک ہے۔ یدی آپ کو کوئی سمسیہ ہے تو منوبیجانک کے پاس جانے کی آوشکتہ نہیں ہے۔ آپ پرمیشر سے کیوں نہیں کہتے؟ آپ اسے کہیں تو اچھا ہوگا۔ کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہی ہے۔ جی ہاں منوبیجانک آپ سے سن کر بھی آپ کے بارے میں سب نہیں جان پائے گا۔ بھجن 149 اس کے دو سے چار پد میں لکھا ہے۔ تُو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اور میرے ویچاروں کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے۔ میرے چلنے اور لیٹنی کی تُو بھلی بھانتی چھان بین کرتا ہے اور میرے پورے چالچلن کا بھید جانتا ہے۔ ہی یہ ہوا، میرے موہ میں ایسی کوئی بات نہیں جسے تُو پوری ریتی سے نہ جانتا ہو۔ میرے پریوں، آپ کے موہ میں تو کوئی بات آئی پرنطو منشع کی اپستیتی میں آپ نے کچھ کہا نہیں۔ پرمیشن نے اسے جان لیا۔ یہ یہ ہوا، میرے موہ میں ایسی کوئی بات نہیں جسے تُو پوری ریتے سے نہیں جانتا۔ بھجن 149 اس کے 5 اور 6 میں لکھا ہے۔ تُو نے مجھے آگے پیچھے گھیر رکھا ہے اور اپنا ہاتھ مجھ پر رکھے رہتا ہے۔ یہ جان میرے لیے بہت کٹھن ہے۔ یہ گمبیر اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ میرے مطروں پرمیشن یا کیسے کرتا ہے؟ میں نہیں جانتا اور بھجنکار کہتا ہے کہ وہ بھی نہیں جانتا۔ یہ جان میرے لیے بہت کٹھن ہے یا گمبیر اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ پرمیشن کا سروع جان بھے کا کارن نہیں سانتوانا کی بات ہے۔ اس نے میرا ادھار کیا پرنتو وہ مجھے جانتا بھی ہے یہی تو آشیر کی بات ہے آپ کچھ لوگوں سے میل بڑھاتے ہیں پرنتو وہ آپ کو نراش کرتے ہیں آپ سوچتے تھے کہ آپ انہیں جانتے ہیں پرنتو نہیں آپ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں پرمیشور ہمیں جانتا ہے تتھا وہ ہمارا ادھار کرتا ہے پرمیشور کیسا مہان ہے پرمیشور دعوت کو جانتا تھا اور دعوت نے اسے نراش کیا پرنتو پرمیشور دعوت کے وشواس کو جانتا تھا جو ہم نہیں جانتے وہ دعوت کا مند دیکھ سکتا تھا کہ اس میں چوکنے والے وشواس کے پیچھے اچوک وشواس بھی ہے پرمیشور جانتا تھا کہ شمون پترس آگے کیا کرے گا جی ہاں وہ تو یہ بھی جانتا تھا کہ یہودہ اس سے وشواس گھات کرے گا یہ دھپی ہم سمجھ نہیں پاتے پر یہ پرمیشور کا سرو جانتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے آئیے آگے دیکھیں پرمیشور کی سرو پستیتی آپ کہیں بھی جائیں آپ پرمیشور سے بچ نہیں سکتے بھجن 149 اس کے سات اور آٹھ پد میں لکھا ہے میں تیری آتما سے بھاگ کر کدھر جاؤں یا تیرے سامنے سے کدھر بھاگوں یدی میں آکاش پر چڑھوں تو تو وہاں ہے یدی میں اپنا بچھاؤنا ادھو لوک میں بچھاؤں تو وہاں بھی تو ہے دھیان دیجئے ادھو لوک ادھو لوک نرک نہیں ہے یہ وہاں ستھان ہے جو منشی نے نہ تو دیکھا ہے نہ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے پرمیشور ہر جگہ ہے بھجن 149 کے نوپد میں پڑھتے ہیں یدی میں بھور کی کرنوں پر چڑھ کر سمندر کے پار جا بسوں آپ چاند پر بھی پرمیشور سے بچ نہیں سکتے چاند پر جانے والے پہلے تین انترک شیاتریوں نے 14 دسمبر 1968 کی رات اتپتی ادھیا ایک پڑھا میرے مطروں آپ چاند پر بھی پرمیشور سے بچ نہیں سکتے بھجن 149 اس کے 10 سے 12 پر میں لکھا ہے تو وہاں بھی تو اپنے ہاتھ سے میری اگوائی کرے گا اور اپنے داہینے ہاتھ سے مجھے پکڑے رہے گا یدی میں کہوں کہ اندھکار میں تو میں چھپ جاؤں گا اور میرے چاروں اور کا اجیالہ رات کا اندھیرا ہو جائے گا تو بھی اندھکار تجھ سے نہ چھپائے گا رات تو دن کے تلے پرکاش دے گی کیونکہ تیرے لیے اندھیارہ اور اجیالہ دونوں ایک سمان ہیں میرے مطروں مجھ سے کسی نے پوچھا کیا ہمیں پرمیشور کے سمکش پاپوں کا ساوستار انگکار کرنا چاہیے میں نے کہا کیوں نہیں وہاں تو وہاں ہی تھا جب آپ نے پاپ کیا تو اس سے کہنے میں کیا جھیجک اس سے کہہ دے کہ آپ اسے پاپ مانتے ہیں میرے پریوں اپنے پاپ سویکار کرنے کا اردھ ہے پرمیشور سے سہمت ہونا پرمیشور کہتا ہے کہ وہ پاپ ہے اور آپ اس کے ساتھ سویکار کرتے ہیں کہ وہ پاپ ہے بھجن 149 کے تیرہ میں آگے لکھا ہے میرے من کا سوامی تو تو ہے تو نے مجھے ماتا کے گرب میں رچا جس پل ہماری ماتا ہمیں گرب میں دھارن کرتی ہے اسی پل سے ہم سمپن جیون پرمیشور کی اپستیتی میں رہتے ہیں بھجنکار اس تتھے کو اگلے پد میں ادھک بل کے ساتھ کہتا ہے آئیے پڑھیں بھجن 149 کے چودہ پد لکھا ہے میں تیرہ دھنے بات کروں گا اس لیے کہ میں بھیانک اور ادبوت ریتی سے رچا گیا ہوں تیرے کام تو آشیر کے ہیں اور میں اسے بھلی بھانتی جانتا ہوں پرمیشور ہر جگہ ہے اور منشے ایک ایسا اتم پرانی ہے جو لگاتار پرمیشور کا دھیان آکرشت کیے رہتا ہے بھجن 149 کے پندرہ اور سولہ پد میں لکھا ہے جب میں گفت میں بنایا جاتا اور پریتھوی کے نیچے استھانوں میں رچا جاتا تھا تب میری ہڈیاں تجھ سے چھپی نہ تھی تیری آنکھوں نے میرے بیڈول تتوں کو دیکھا اور میرے سب انگ جو دن دن بنتے جاتے تھے وہ رچے جانے سے پہلے تیری پستک میں لکھے ہوئے تھے داؤت کہتا ہے کہ اس کے شریر کی رچنا سے پہلے ماں کے گرب میں وہاں ایک پون منشے تھا یہاں یہ کہا گیا ہے کہ استھری کے گرب دھارن پر ہی منشے پون منشتوں میں ہوتا ہے آج گرب پات کے سمبن میں یہ ایک مہتپون بات ہے میں نے ایک مکت بچاروادی سے سنا کہ بائبل میں گرب پات کے وشے کچھ نہیں کہا گیا ہے اتح اس وشے میں ہمارا بیویک جو کہے سو ہم کر سکتے ہیں پرنتو سچ یہ ہے کہ بائبل میں اس وشے پر کہنے کو کچھ آوشک ہے یہ ایک سپشٹ سندرب ہے داؤت کہتا ہے کہ جب اس کے شریر کی رچنا ہو رہی تھی تب وہاں پون منشتوں میں تھا پرمیشتر کے پاس اس کے لوگوں کا جنر سے پورو ہی پورا نقشہ ہوتا ہے اب ایک بات دھیان سے سن لیں گرب پات ہتیا ہے جب تک کہ وہاں ماں کی جان بچانے کو نہ کیا جائے اپنے پاپ کو چھپانے کے لیے گرب پات کروانا ایک بھائنک اور پاشوک اپراد ہے مجھے دوش نہ دیں داؤت نے لکھا ہے اور پوتر آتما نے اس کی گھوشنا کی ہے تو انہیں دوش دیں یدی ہم سمپون بائبل کو مانیں تو وہاں پرتیک سمسیا کا سمادھان ہے میرے مطرو بائبل سدیو ہی پرچلیت ارث پرستوط نہیں کرتی ہے اچھا ہوگا کہ وہاں پارمیشتر کے درشتی کون سے سمجھی جائے آئیے اب ہم دیکھیں گے پارمیشتر کے سروسامرث بھجن 149 اس کے ستر اور اٹھار پد میں لکھا ہے میرے لیے تو ہے پرمیشتر تیرے ویچار کیا ہی بہمولی ہیں ان کی سنکھیا کا جوڑ کیسا بڑا ہے یدی میں ان کو گینتا تو وہ بالو کے کنکوں سے بھی ادھیک ٹھہرتے جب میں جاغ اٹھتا ہوں تب بھی تیرے سنگ رہتا ہوں میرے مطرو پرمیشتر ہم سے پریم کرتا ہے اور ہمارا پرمیشتر سروشکتی مان ہے بھجن 149 اس کے 19 میں لکھا ہے یہ پرمیشتر نشے تو دوشت کو گھات کرے گا ہے ہتیاروں مجھ سے دور ہو جاؤ اس بھجن میں دوشت اور دھرمی دونوں کا اُلےک ہے پرمیشتر کہتا ہے کہ وہ دوشت کو دنڈ دے گا اور اپنے لوگوں کی پرارتھنا سنے گا پرمیشتر کی ستوٹی کرو کیوں کی وہ سرو جعانی ہے سروشکتی مان ہے اور سروپستھت ہے میرے پریوں اسی کے ساتھ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھجن سہیتہ 149 سماپتھ ہوتا ہے اور اب ہم بھجن 140 میں آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بھجنوں کا یہ سمو جو انگور کے گچھے کے سمان پرس پر سمبندیت ہے پرانتو بھجن 140 کا سمبند آدھیاتمیک بھجن 149 سے نہیں ہے اس بھجن میں کریس سیویرودھی کے راج میں پرمیشتر کے بھکتوں کی دوردشا کا اُلےک کیا گیا ہے کریس سیویرودھی جھوٹے مسیحہ اور پاپ کا منشے ہوگا یا داؤد کی پراتنا ہے جس میں وہ سرکشا کی وینتی کرتا ہے کیونکہ اسے دوشٹوں نے گھیر رکھا ہے اس سمیں داؤد اتیادھیک تناؤ گرست تھا کیونکہ راجہ شاول اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا وہ ایک اتپات کرنے والے منشے کا پرتیخ ہے جس کے وشے میں پاولوس دوسرا تھسلونکیوں کی پتری ادھیہ دو میں لکھتا ہے یہ بھجن آج آپ کی اور میرے لیے ہے ہم بھی یہ پراتنا کر سکتے ہیں بھجن ایک سو چالیس کے ایک میں لکھا ہے ہے یہوا مجھ کو برے منشے سے بچا لے اپدروی پوروش سے میری رکھشا کر اس پد میں خریشتی ویروڈی کو اپدروی پوروش کہا گیا ہے یونہ کہتا ہے کہ انیک خریشتی ویروڈی آئیں گے پہلا یونہ کی پتری دو کے اٹھارا میں لکھا ہے ہے لڑکوں یا انتیم سمیہ ہے اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مسیح کا ویروڈی آنے والا ہے اس کے انسار اب بھی بہت سے مسیح کے ویروڈی اٹھے ہیں اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ انتیم سمیہ ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ ہمارا سمپرک کبھی نہ کبھی کسی دوشت منش سے ہوا ہوگا دعوت کی پراتنا ہے کہ پرمیشر اسے دوشتوں سے بچائے سیوہ کے سمیہ میری بھی یہی پراتنا رہی ہے ہے پرمیشر مجھے دوشتوں کے پربھاؤ اور پربھوتا سے بچا کر رکھنا سیوہ کے لیے کسی ایک منش یا کسی گھٹ کے پربھاؤ میں جانا اتیس سمبھاؤ ہوتا ہے اور یہ سنکٹ پورن ہے بھجن 140 اس کے دو اور تین میں لکھا ہے کیونکہ انہوں نے من میں بری کلپنائے کی ہیں وہ لگاتا لڑائیاں مچاتے ہیں ان کا بولنا ساپ کا کاٹنا سا ہے ان کے مکھ میں ناک کا سا وش رہتا ہے پاولوس مانو جاتی کے لیے ایسا ہی کہتا ہے رومیو کے پتری تین ادھیا اس کے دس سے اٹھارہ پد میں ان کی جیو میں وش ہے جیو پرمانو بم کی نائی وناشکاری ہے جیو کسی کی پرتشتہ کو نشت کر کے اس کے جیون پر کالک پوت سکتی ہے بھجن 140 کے چار میں آگے لکھا ہے یہ ہوا مجھے دوشت کے ہاتھوں سے بچا لے اوبدروی پروشے میری رکشہ کر کیونکہ انہوں نے میرے پیروں کو اکھارنے کی یکتی کی ہے یہ داؤت کی پرارثنا ہے اور مہا کلیش میں اسرائیل کے بھکت بھی یہی پرارثنا کریں گے آج انگرہ کے یگ میں یا مسیحی وشواسیوں کی پرارثنا نہیں ہے یہ دھپی مہا کلیش میں پھنسے ویوستہ پالکوں کے لیے میں ایسا کوئی کارن نہیں پاتا کہ وہ پرمیشر کے الوکیگ دنڈ اور کروڈ کی اس پرکار کی پرارثنا نہ کریں میرے مطروں میں آج آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کس پرکار کی پرارثنا کرتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشر آپ کی رکھشہ کرے تو یہ سمعہ ہے کہ آپ بھی اس کے پاس آئیں کیونکہ وہ آپ کی رکھشہ کرنا چاہتا ہے مطروں سنسار جیسے جیسے جیون میں آگے بڑھ رہا ہے ہم اس برے منوش یا اپدروی پرش ارثات پاپ کا منوش یا مسی ویرودھی یا انٹی کرائیسٹ کہا گیا ہے اس کے پرگٹ ہونے کی اور بڑھ رہے ہیں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے دنوں میں مہا سنکٹ آئے گا اس لئے پرمیشور کے وچن میں ہمیں بنے رہنا ہے ہم پاپی منوش ہیں اور ہم اس دست کے چنگل میں پڑھ سکتے ہیں اس لئے سربش پرمیشور جو ہمیں اس سے بچا سکتا ہے اور جو ہمارے ہردے کی ایک ایک بات کو جانتا ہے جو سب جگہ وراج مان ہے اس کے شرن میں آنے کی ہمیں آجا ہو شکتا ہے جو کہ ہم اس سے چھپ نہیں سکتے جیسے کہ ہم نے ابھی ابھی دیکھا اور سنا پرمیشور کا وچن ہم نے کیونکہ ایک دن پرمیشور ایسے لوگوں کا نیائے کرے گا ان کا انسرہ نہ کریں کہ آپ نیائے میں پڑھیں پرنتو اس کے مارگوں میں نیرنتل چلتے رہیں آئیے ایک کمیٹمنٹ کریں کہ پرمیشور ہم آپ کے مارگوں میں چلتے رہیں آئیے مل کر پرارتھ میں کریں سرگی پتہ پرمیشور جب جب آپ کا وچن کھلتا ہے تو ہمیں آپ سے پریم کرنے کے لئے پروش سہید کرتا ہے آپ کے پرتی سمرپی جیون جینے کے لئے پریر کرتا ہے پربو آج ہم ونتی کرتے ہیں ہم سب پربو جتنی بھی ہمارے درشک ہیں ہمارے سارے بھائی بہن پریم کو آج کاریت سے پرگٹ کریں اور ایک سمرپیت جیون جی پربو ہمارے درشک کے لئے بنتی ہے پربو کہ وہ جو آج سمرپن کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے پرتی آج کاری بنے رہیں گے پربو آپ ان کی سہیت کریں اور اس کمیٹمنٹ کے لئے سمرپن کے لئے ہم دھنیوات دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے گھروں میں جہاں پر وہ ہیں جیسے ہی انہوں نے اس وچن کو سنا ہے اپنا جیون آپ کو سمرپیت کیا اس کے لئے دھنیوات دیتے ہیں پربو آپ ان کی اگوائی کرتے رہنا دھنیوات کے ساتھ بنتی ایشو کے نام سے مانتے ہیں آمین دوستو آپ کی اپستیتی کے لئے ایک بار فرصد دھنیوات مجھے آشا ہے کہ آپ آنندیت ہیں اگلے پرسارن میں آپ کے ساتھ پھر بھیٹ ہوگی تب تک پربو میں بنے رہیں اور جی ہاں جی آپ کے پاس کوئی پرشن اور پراتن وشے ہے تو کی اسرائیل کی آرادھنا وشے وکیات تھی آج کا پرشن ہے بھجن 149 کا ادھین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماتا کے گرب میں ایک ششو خالی ستھان کے روپ میں رہتا ہے A بھرون B پورن منوش C بالک D مرت مطر اس پرشن کا اتر ہمیں کل صبح 6 بجے سی پہلے وکل A B C یا D کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 96514333397 پر SMS یا WhatsApp کریں سبھی وجیتاؤں کو وشیز پورسکار پردان کیے جائیں گے دھنیا واد کیا آپ کو یہ کارے کرم پسند آیا اب ہمیں ایک miss call کریں اور آپ اگلے وجیتہ ہو سکتے ہیں سکتے ہیں